بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو چلی دوستو بیٹکوائن کا ایک کوئی کنیلائز کرتے ہیں کہ اس کا نیکس موف کیا ہو سکتا ہے مزید کتنا یہ دمپ یا پمپ ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم بات کرنے میں میری لاس اپ ڈیٹ کی جو کہ میں نے آپ اپنے وٹس اپ گروپ میں اور اپنی یوٹیوب ویڈیو میں دی تھی الحمدللہ اس کے مضابق مارکٹ نے پرفیکٹلی ہمارے ٹارگٹ اچیف کرے اس میں جو ہمارا بائی زون دکھ ہو تھا اکتیس آزار تین سو اور اکتیس آزار چار سو کے آس پاس تیس آزار دو سو پہ ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا تو یہ میرے سکرین شوٹ آپ کے سامنے موجود ہے پروپٹ کا الحمدللہ مارکٹ نے پرفیکٹلی ہمارے ٹارگٹ اچیف کرے تو اب بات کرتے ہیں کہ بائی صاحب اس کا نیکس موف کیا ہو سکتا ہے مزید کتنا یہ دمپ یا پمپ ہو سکتا ہے تو دیکھیں جی اگر چار گھنٹ کے ٹائم فرم پر میں بات کروں تو بی ڈی سی نے اپنی ایک اچھی سپورٹ بریک ڈاؤن کی ہے یہ دیکھیں یہاں سے موسٹری مارکٹ ایمیشہ اپ ٹرینڈ میں جایا کرتی تھی مطلب باؤنٹ بک ہوا کرتی تھی اب بیٹکوائن نے اب بھی سپورٹ بریک ڈاؤن کرتی ہے پلس یہاں پہ اس کو بک والی سپورٹ کی ایک نارمل سپورٹ ملی ہے یہ والے ریجن پہ تو اگر یہ والی سپورٹ ہماری بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تیس ادار تقریباً تیس ادار اور انتیس ادار لوسو والی دین یہاں سے ہم پرفیکٹلی اپنے شوٹ کی ٹرینڈ لیں گے سٹوپ لوس ہمارا لگے گا تیس ادار پانسو کے اب اب تو یہاں پہ ہم نے بریک ڈاؤن ہونے کا ویٹ کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ دیکھیں یہاں پہ مارکٹ بنا رہی ہے فالنگ ویجز اگر فالنگ ویجز کا بریک ڈاؤن کر دیتی ہے تو دین اس کے ہمیں ایک لاؤنگ کی ٹرینڈ بنائیں گے یہ والے ریجن سے تو اس کے لیے ہمیں کیا اس کا موف چاہیے کہ بھائیں مارکٹ اس کا بریک ڈاؤن کرے بریک ڈاؤن کرنے کے بعد ریٹریس میں پہ آپ اس کو بائے کر ہوگے دین یہاں سے آپ اس کو شوٹ ٹرینڈ لے سکتے ہو سوری لاؤنگ ٹرینڈ کر سکتے ہو لیکن دیکھیں لاؤنگ ٹرینڈ کرنے میں یہاں پہ مجھے ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے جو کہ ہمیں کنفرم ہوگا وہ ٹرینڈ کیا ہے دیکھو بھائی یہاں پہ مارکٹ بنا رہی ہے بیئر پلیک یہ دیکھو تو یہ پوسیبلیٹ ہی ہو سکتے کہ مارکٹ یہاں سے بریک آؤٹ کرے بریک آؤٹ کرنے کے بعد یہاں سے سب کی کروائے ریٹریسمنٹ کے لاؤنگ پوزیشن اوپن کچھ ٹائم یہاں پہ موف کرے دین بریک ڈاؤن کر کے نیچے کی طرف تو یہ ہمیں پتہ لگے گا کہ بھائی واقعی یہ ٹرینڈ پہ یا پھر یہ مطلب ایک ٹرینڈ پہ ہمارے پاس بریک آؤٹ ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے یہاں پہ ہم کچھ اے میں سپلائے کر دیں اے میں فٹی ون فٹی ٹوانڈٹ تو اس سے ہمیں کنفرمیشن ملے گی کہ ہم اس میں ٹرینڈ کس طرح کرنی ہے تو دیکھو چار گھنٹے کے ٹائم پہ اے میں فٹی اے میں آپ اس نے بریک ڈاؤن کری ہے اور یہ اے میں انڈریٹ ہے تقریباً تیس آزار پہ تو اگر اے میں فٹی کے اپ ہماری ڈیلی کلوزنگ کلوز ہو جاتی ہے یعنی کہ تیس آزار چارسوں کے اپ اپ سکتے ہیں لازمی سی بات ہے کہ سٹاپ لاز کے سطور میں ٹرینڈ نہیں ہے ٹارگیٹ آپ کیسے تکریباً ٹکر تیس آزار اور تیس آزار آٹھ سو کو اس ٹرینڈ آزار دوسوں کے لئے لیکن جب بریک آؤٹ ہوگا اس سے لیکن ہمیں ہمیں یہ کنفرمیشن ملے گی کہ بھائی کیا ابھی ٹرینڈ کرنی چاہیے یا نہیں تو انشاءاللہ جیسے اس کا بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن ہوگا اگرین میں اس کی اپ ڈیٹ دے دوں ہاں تو فیلال سیمپل سی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بار بار مجھے میسیجز کر رہا ہوں کہ بھائی امیر بھائی ہمیں اس کے اپ ڈیٹ بتائیں بیٹوائیل گی تو دیکھو جی اگر مارکٹس کا بریک ڈاؤن کرتی ہے ای اے میں انڈریٹ کا یعنی کہ تیس نظر والی سپورٹ کا جو کہ میرے او لیڈی آپ کو لوگ چانٹ لگا کے دکھایا تھے کہ بھائی اگر یہ والی سپورٹ ہماری بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے ہم یہاں سے شورٹ کی ٹوائٹ کریں گے تارگٹ ہمارا کیا ہوگا اس کے اندر تقریباً 29,500 اور تقریباً 29,200 اب یہ دیکھو اگر مارکٹ یہاں پہ 29,800 اور 29,200 ریٹس مار تھی تو پوسیبلیٹی ہے مارکٹ تقریباً 28,800 تک جائے گی دہن یہاں سے مارکٹ نے باؤنس بے گونے 28,800 28,900 سے اگر یہ والی ریجن نہیں بریک ڈاؤن کرتی ہے 28,800 تو پھر آپ کی جو ٹارگٹ ہے بھائی 27,800 تقریباً 26,800 اور then 26,200 یعنی کہ مارکٹ 26,500 اور 27,200 تک مارکٹ جا سکتی ہے اگر یہ والی ریجن آپ کا بریک ڈاؤن ہو گیا 28,800 بھائی دیکھن ڈیلی ٹائم پہ بھائی اس نے رائسنگ ویڈز بنائی مہی دی رائسنگ ویڈز کا اس نے بریک ڈاؤن کر دیا ہے تو رائسنگ ویڈز کے اگر ریٹریسمنٹ کے بات کرنے کے اس کو ریٹریسمنٹ کہاں ملے گی تو وہ ریٹریسمنٹ آجی تیس آزار چھے سو تیس آزار پانسو بجاز کے آس پاس اور میں نے آپ کو پہلے باتا ہے کہ بھائی تیس آزار پانسو کے آس پاس ہمارا بیر فلک کمپیٹ ہو سکتا ہے تو یہ سیمپل ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے اس کو اچھی طرح دیکھ لیے گا باقی ہے کہ انشاءاللہ اس کے مدید بریک ڈاؤن پر میں اگر آپ کو ویڈیو بنا کے اس میں اپ ڈیٹ کروں ہوں کہ بھائی اس کو ہم نے نیس موف کیا کرنا ہے تو اگر ابھی بھی اپ ڈیٹ کرنا چاہے تو میں آپ کو اس کا سیٹ اپ بنا کے دے دے دوں کہ بھائی اس کو ہمیں ٹریٹ کیس طرح کرنا ہے تو دیکھیں جی یہ والے ریجن کو ہمیں بیر پیننٹ بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بیر پیننٹ بند رہا ہے تو آپ نے اس کو ٹریٹ سکتے ہیں ابھی اگر بریک ڈاؤن ہوتا ہے بلو کلوزنگ ہوتا ہے تو آپ اس کا بڑیٹ آن ہونے کا ویڈ کرنا یہ والی سپورٹ کا یہ جو ہماری سپورٹ آ رہی ہے تیس آدر والی یہ سپورٹ بریک ڈاؤن ہونے کا ویڈ کرنا ایٹلس چار گھنڈے والی کلوزنگ اور اچھے ریکسٹوی ریموٹ کے لیے ہم نے ویڈ کرنا ہے ڈیلی کلوزنگ کا ڈیلی کلوزنگ ہماری بلو کلوز ہو جاتی ہے یہاں سے آپ شورٹ پوزیشن لگاؤ گے ڈیلی کنٹل بلو کلوز ہونے کے بعد یہاں سے آپ شورٹ پوزیشن لگاؤ گے اور بھائیس اب یہ آجائے گا آپ کا سٹو بلو تقریب ان 30,500 کیا سپاس 1.5% کا سٹو بلو سے اور 29,200 تک آپ کی سکیل پ کے لئے ٹارگٹ ہوگا تقریب ان 3 پاسول گئے آپ کو بلنا ہے باقی دیکھو اگر مارکٹ اس کا breakout کر دیا ہے تو آپ نے یہاں پہ این امہ 50 breakout ہونے کا ویٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ تیس اہتار چار سو بریقاؤٹ ہونے کا ویٹ کرو گیا اس کو لاؤنگ کارو گے اور لاؤنگ لاؤنگ کرنے کے بعد آپ کے جو手 لائے اس کے اندر وہ ہوگا تقریب ان یہ ویسے ریجن پر گئے اکتیس اہتار دو سو تیس اہتار نوز ہو گیا اسپاس ہمارا ٹارگیٹ آ رہا ہے ٹارگیٹ ہوں گے بریک آؤٹ کے پاس اگر آپ اس کو لانگ کر ہوگے یہ آپ کا ٹارگیٹ ہوگا اور اسٹاپ روز آپ کا آجے گا تقریبا دو پرسنٹ پر آپ اسٹاپ روز کر دیں گے انتیس اٹھاٹ سو گیا اس پاس اس کا بریک آؤٹ اور بریک ڈاؤن ہونے کے بعد اگر اس کی ویڈیو بنا گی میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں تو فیلال جب تک یہ چھوٹی سی ایک اپڈیٹ اس کو اچھی طرح دیکھ لیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ لادمی شیئر کریے گا دعاوں میں ادھرکیے گا انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ